آپ کالج کی لڑکی کو چھوڑنے لے کر سواری آپ کی بانگی کیا ہوا سواری بانگی سواری بنتے بنتے میں ہماری دوستی ہوگی کہ والد صاحب ائرپورٹ پر ٹکٹیں کاٹتے ہیں جازوں کی اچھا اس کا والد یعنی کہ پاکستان ایرپ پی آئی اے میں لگاوا تھا آتے ہی ہوتی تھی سیکس اکس نہیں کیا سیکس اکس نہیں کیا ویسے ہم نے مزوستان آپ جب کسیں وغیرہ کی ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راجہ نصیر اور آپ آج انہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں ناظرین میں اسٹر موجود ہوں علی پارک نے ایک بہت ہی پیارا نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ جس کا نام بھی یہ خود ہی بتائے گا اس کو اس کی مشوقہ نے اس کے ساتھ بہت زیادہ بے وفائی کی جس کی وجہ سے یہ نشے پر لا گیا اس کا کہنا یہ ہے ایک میری مشوقہ تھی اس نے کہانی اب آپ بھی اس کی کہانی سنے کہ یہ کیا کہتا ہے کیوں نشے پر لگا لڑکی نے بے وفائی کیونکی یہ اس کے ساتھ کس ساتھ تک ریلیشن قائم کرتا تھا اس کی زندگی کیسے خراب ہوئی ہم اس سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم کی نا دراوچی بول میرا نام اسد محمد عود تھا محمد اسد خان میرا نام جے محمد اسد خان پتھانی بتانی بتانی بھی جو آپ جینے دورے گا ہر ہے چیز میں سو جاتھ پادے میں głouter پی رسکل کروں Fred just me میری پدائش آتے دی یہ میرے نان کا ہے تے میرا داد کا ہے تے کنی عمر ہوگی تے میری عمر ہوگی اٹھائی انتیس سال عمر ہوگی تے تے توں نشا کیوں کردائیں میں نشا کردائیں جی میں میرے گار والا نے نوارشکہ لے کے دیتا سی نیو اشیا اس تو پہلے تین دوزار بھی دے بیجے اچھا پہلے تین چین دشک ہے میرے اپنے سی اچھا اچھا چلو اس کو تفاہ مار ہو یا آپ مجھے صرف دیکھیں آپ ادھر دیکھیں مجھے انہوں نے لے کے دیا نیو ایشیا پاکستان تو وہ دو لاکھ چالیس ہزار پی کا مجھے انہوں نے لے کے دیا ٹھیک ہے اور ملائے ریمتے لگی تھی ٹیپ پہ لگا تھا بہت کاری گاڑی تھی بی ای پی رکشہ تو اس ٹیم یہ ساتھے فریم میں رشکہ تھا دو لاکھ رپے کا چالیس ہزار پی ایکسٹرہ انہوں نے اسی لئے لگوایا سپیشل اس میں کام کروا کے بی ای پی الائر ای ریم بغیرہ بی ای پی رکشہ تھے یہ کیا ہوا وہ لڑکی میں ساتھ لگی اس کا نام کیا ساتھ آپ کالج کی لڑکی کو چھوڑنے لے کر سواری آپ کی بن گی پھر کیا ہوا سواری بنتے بنتے میں ہماری دوستی ہوگی لڑکی کے ساتھ لڑکی اچھی پڑے لکھی کرتی تھی جمیر لڑکی تھی پھر کیا ہوا اس کے والد صاحب ائرپورٹ پر ٹکٹیں کارتے ہیں جازوں کی اچھا اس کا والد یعنی کہ پاکستان ائر اپلے پی ای اے میں لگاوا تھا تو اس کے نا کوئی بہن ہے نا کوئی بھائی ہے اکلوتی بیٹی اس کے ساتھ سیٹ ہوگی اس کا نام کیا لڑکی کا نام کیا تھا لڑکی کا نام آمنہ تھا آمنہ پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ ماری انہوں نے بولا کہ نا آپ رشتہ لے کے نا اپنی امی کے اور اببو کے ساتھ بیجھیں رشتہ مارے گا تو میرے امی اببو مان جائیں گے میرے امی اببو گئے تو وہ نہیں مانے انہوں نے کہا بہت گریب ہو اور بہت ہی جنسانہ نہیں تمہارا لڑکی کے ساتھ ریلیشن بڑھ گیا تھا کوئی اس کے قریب کبھی گئے تھے کبھی قریب نہیں گئے تھے صرف باتیں ہی ہوتی تھی سیکس سکس نہیں کیا سیکس سکس نہیں کیا ویسے ہم نے کسیں بیارہ کی ہیں نہیں کس سے ہی تو شروع ہوتا ہے سارا معاملہ آگے تک نہیں گئے صحیح بتانا آگے تک نہیں گئے صرف کس یا کچھ اور کس بھی جسم بھی میں نے اس کا پورا چھویا لیکن وہ کام نہیں کیا پورا جسم بھی چھو لیا ناظرین کسیں بھی کر لیں لیکن اس نے وہ کام نہیں کیا اب آپ خود سمجھ دارے باقی اللہ ہی بہتر جانے گا کہ کیسے ہم نے کنٹرول کیا نہیں کیا جی تو وہ پھر انہوں نے مجھے بولا کہ یہ ایک ایک میری شرط تھا وہ جو انسہ ہے نا آپ رات پورا سوچ لیں تو وہ کالا ہاما اس کا نام کیا فلانی پارک میں چلیں گے تو وہاں جا کے نا وہ کام ہم کریں گے تو وہ آپ کو شرط اگر منظور ہوگی تو میرے مامی وپا مانے ہی آنا ہمانے میری شادی آپ کے ساتھ کیا شرط رکھی اس نے اس نے شرط رکھی تھی یہ آئیس پینے کی اچھا لڑکی نے آپ کو کہا کہ آئیس پینے آئیس پینے آئیس پینے وہ پیتی تھی وہ پیتی تھی لیکن پہلے ہی مجھے ایک ماہ میں ذرا بھی نہیں ڈاؤٹ ہوا نہ معلومات ہوئی نہ ہی نہ ہی میں نے گھور کیا تو وہ جب اس نے بونگ نے کالی اور آئیس نکائی تو وہ عبودہ سے میرا جونسہ آپ نشے پہ لگے اس رات پھر اس نے بے وفائی کر دی پھر بے وفائی نہیں کی پھر ہم تقریباً ایک منہ نشہ کرتے رہے ہیں روزانہ روزانہ لڑکی کے ساتھ نشے کے ساتھ کر کے کوئی سیکس نہیں کرتے تھے کوئی سیکس کسی سمکہ نہیں کیا صرف نشہ کرتے تھے جب تکر انہوں نے بولا تھا کہ جب تکر نکاہ نہیں ہوگا ہم یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کے بیوی بچے کدھر رہتے ہیں تو نشہ ان کا اکھراجات کون اٹھاتے ہیں چھوڑتے کہ انہوں نے تفاہ مارو آپ لڑکی کی بے وفائی میں اپنی زندگی کیوں تباہ کر لی یار تفاہ مار تو جو ہوا سو ہوا ماضی کا حصہ سمجھ کے بول جاؤ ٹھیک پوشش کریں گے مادا کرتے ہو میرے ساتھ پکا آج کے بعد نشہ نہیں کرو گا اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دو اللہ نے بیوی دی اولاد دی لوگ ترستے ہیں یاد اپنے گھر میں ٹائم دو اپنا گھر میں جاؤ ناظرین نے آپ نے گواہ رہنا ہے یہ نوجوان کی شکل دیکھ رہے ہیں کتنا ماشاءاللہ اچھا پڑا لکھا اردو بولنے والا بہترین اس کو صرف بیو بھائی یہاں پر لے آئی ناظرین بس اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو ناظرین آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ اس نوجوان کو اس نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد یہ نشا نہیں کرے گا جہاں نہیں آئے گا اپنے بیوی بچوں کو دیکھیں گا اپنا مستقبل دیکھیں یہ سوسائٹی چھوڑنے کا آج اس نے پرامس کر لیا اسی کے ساتھ اپنے ہنس کو اجازت دیں دعاو میں یاد رکھیں نیکس ایکم میں دوبارہ دھتے ہیں